میرے پیارے کیڈیٹس آپ لوگ سردی گرمی اور برسات کی تمام مشکلوں کو پار کرتے ہوئے یہاں تک پہنچتے ہیں دیش بھر کے لاکھوں کرونوں بچوں میں سے کچھ بچے ہی ان سی سی جوائن کر پاتے ہیں اور ان میں سے بھی بڑے کم بچے ہوتے ہیں جو اس ریپبلک بے قائم تک پہنچ پاتے ہیں پر آپ لوگوں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ان سی سی جیسے ایرگنائیجیشن کا مقصد آخر کیا ہے یا پھر آپ نے ان سی سی کو کیوں جوائن کیا ہے کیا آپ نے ان سی سی کیول گھومنے ٹھلنے اور قائم کرنے کے لیے جوائن کیا ہے یا پھر وردی پہننے کے لیے یا پھر بی اور سی سرٹسپکٹ پر آپ کرنے کے لیے جوائن کیا ہے اور ان سی سی میں آنے کے بعد آپ نے اپنے اندر کچھ بدلاؤ دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے اگر آپ سبھی نے ان باتوں پر گور کیا ہے تو اچھی بات ہے بچوں نہیں تو آج رات سونے سے پہلے آپ سبھی اس پہلو پر ہی بیشار کریں میں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں بیشار کا مطلب نہیں کہ آپ یہ ان سی سی کے تاتکالک نفع نقصان کے بارے میں سوچیں بلکہ یہ ہے کہ ان سی سی کے جیون نے آپ کے باقی جیون کو کیسے پرباوت کیا ہے اس پر بیشار کرنے کی میں بات کر رہا ہوں اس طرح سے اگر آپ دیکھیں گے تو میں انہیں شت رکھ سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ اپنی لائف کو دو پیریٹس میں پائیں گے ایک پری ان سی سی لائف اور ایک پوسٹ ان سی سی لائف ان سی سی اب تک آپ کے اندر ایسی قوالٹیز پیدا کر چکی ہے جو آپ کو ایک کمپلیٹ پرسن بنانے میں صحیح ہوتی ہے اس نے آپ کے اندر ایک لیڈر ایک سینک ایک آرٹسٹ ایک میوجیشن اور ان سب سے اوپر ایک اچھے انسان کے گھن پیدا کیے ہیں موسیقی موسیقی